ایسا کون سا اہم کام ہو سکتا تھا ایسی کون سی چیز ہو سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مقررہ وقت کو آگے کرنے کا بھی فرما دیا اس کا بھی حوالہ دے دیا وہ ایسا کون سا کام ہو سکتا تھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند احمد کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن بھی باقی رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ میرے نصب سے ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے نصب سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اس کی ناک اونچی اور اس کی پیشانی چوڑی ہو گیا حکمہ قول میں مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو حدیث کا آج کا ہمارا ٹوپک امام المہدی کے اوپر ہے اور یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ امام المہدی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قیامت کا دن قیامت کا وقت بڑھانا بھی بڑا قیامت کو آگے بھی کرنا پڑا حتیٰ کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی طویل فرما دے گا لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص کو ضرور کھڑا کرے گا جو امام المہدی علیہ السلام ہوں گے یہ سنن نبی ابو دعوت کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا فرما دے گا یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہلِ بیعت میں سے اس طرح سے برپا فرمائے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دنیا نہیں ختم ہوگی حتیٰ کہ عربوں کا مالک عربوں کا خلیفہ بادشاہ ایک ایسا شخص ہو جائے جو میرے اہلِ بیعت میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام المہدی کی بات ہو رہی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بار بار فرمایا ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور جو قیامت کا دن ہے یوم السعہ وہ لکھا ہوا ہے اور کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور کوئی بھی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر کوئی ایسی بات کی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت کو آگے پیچھے کر سکتا ہے بلکہ قیامت سے ڈرائیا گیا ہے اور قیامت کے لئے تیاری کرنی کے بارے میں سمجھایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے لیکن امام المہدی کی احادیث میں آپ کو یہ بات بڑے بڑے ہی ایمفسس کے ساتھ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت کو آگے کرنا ہوا قیامت کو آگے کرنا پڑا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا لیکن امام المہدی کو ضرور کھڑا کرے گا اور امام المہدی دنیا کو عدل و انصاف سے ضرور بھر دیں گے جیسے وہ ظلموں سے تم سے بھری ہوئی ہوگی ایسی کون سا اہم کام ہو سکتا تھا ایسی کون سی چیز ہو سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مقررہ وقت کو آگے کرنے کا بھی فرما دیا اس کا بھی حوالہ دے دیا وہ ایسا کون سا کام ہو سکتا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے لیکن ایک بہت اہم کام ہے جو اس سارے عرصے میں نہیں ہو سکا تکمیل کو نہیں پہنچا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہو سکا بہرحال ایک کام ہے جس کا آغاز ہوا جو ابھی تک تک تکمیل کو نہیں پہنچا اور وہ کام کیا ہے وہ امانت جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس کی تکمیل نہیں ہوئی وہ امانت دراصل کیا ہے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ امانت وہ امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہونا اس پوری زمین کے تمام انسانوں تک اسلام پہن جائے اور اس زمین کے تمام گھروں میں تمام جگہوں پر اسلام داخل ہو جائے یہ وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تمام لوگ مان لیں قبول کر لیں اور اللہ کی اس پوری زمین پر کائنات پر اللہ کا حکم رائج ہو یہ وہ امانت ہے کہ جو انسانوں کے حوالے کی گئی اور جس کی تکمیل ابھی باقی ہے اور یہ امانت اور یہ تکمیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی ہونی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ مرتد ہے اسی طرح کوئی بھی شخص ایسے شخص کو مانے یا اس کی پہروی کرے یا اس کو سچا سمجھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر شک کرے یہ شخص بھی کافر ہے مرتد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پوری زمین پر اللہ تعالی نے قائم کرنی ہے اور اس شریعت کو دراصل قائم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اس مشن کی تکمیل کے لئے اللہ تعالی نے جس شخص کو چنا ہوا ہے اور جس کے بارے میں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے وہ شخص دراصل ہوں گے امام المہدی علیہ الصلاة والسلام اور امام المہدی وہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جن کی قیادت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائے گا اور وہ وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی تھی لیکن اب کی بار جو خلافت ہوگی وہ صرف ایسے نہیں ہوگی کہ کسی زمین کے کتا پر زمین کے کسی حصے پر ہو بلکہ یہ خلافت پوری زمین کے اوپر قائم ہوگی انشاءاللہ العزیز اس شخص کا کام اتنا اہم ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قیامت کے وقت کو بھی آگے کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا لیکن اس شخص کے کام کو اللہ تعالیٰ ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا موسیقی موسیقی